ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا اور ریسلرز کے بیچ تنازہ جاری ہے بتا دے کہ اب تک حل نہیں ہوا ہے اور یہ معاملہ حل نہیں خوپا ہے وزیر کھیل نے ریسلرز سے قریب چال گھنٹے کی ملاقات کی لیکن اس ملاقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا بتا دے کہ جنتر منتر پر آج بھی جاری رہ سکتا ہے یہ احتجار ریسلرز کا دھرنا فیڈریشن کے صدر اور کچھ کوچس کو خاتون ریسلرز کے ساتھ جنسی استحال جنسی ہر آسانی کا الزام ان کے اوپر لگا ہے اور مطالبہ یہی ہے کہ انہیں ہٹایا جائے آپ کو بتا دے کہ رات وزیر کھیل سے ملاقات کرنے کے لیے کچھ ریسلرز پہنچے بھی تھے تقریباً چار گھنٹے تک ان کی بات چیت ہوئی اس ملاقات کے دوران اپنی بات رکھی گئی ریسلرز کی ذریعے لیکن بتا جا رہا ہے کہ وہ بھی بے نتیجہ نکلی ریسلرز اس بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ کوچھ کو اور جسد رہے انہیں فوری طور پر ہٹایا جانا چاہیے تب اس احتجاج کو ختم کیا جائے گا خالقی ریسلرز اپنے گھر لوٹے پر امید یہ ظاہر کی جاری ہے کہ آج بھی احتجاجی مظاہرہ جاری رہے گا بائیس اکپر روڈ جو کی کے اندرے منتری کھیل منتری انوراک تھاکور کا گھر ہے جو کی چنڈی گھر سے یہاں پہنچے قریب دس بجے کے آس پاس اس کے بعد میں ایک کے بعد ایک جو کھلاڑی بھارتے کشتی سنگ کے دھکش برز بھوشن شرنگ کے خلاف مورچا کھول رکھا تھا لگاتار ان پر آروپ لگائے جاری تھے اور اس کے بعد ان کے سطیفے کی مانگ کی جاری تھی اور اسی مانگوں کو لے کر کے جو کھیل منتری ہیں انہوں نے ان سبھی کھلاڑیوں کو اپنے پاس بلایا ان کی ساری باتیں سنی اس سے پہلے وزیر اکھیل انوراک تھاکور نے وف آئی پر لگے زماعت کو سنجیدہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ اس ماملے میں اوچرت کاروائی کی جائے گی کھلاڑیوں نے جو آروپ لگائے وہ گمبیر قسم کے ہیں اور اس کا سنگھیان لیتے ہوئے بھارت سرکار نے کھیل منترہ لینے تورنت کاروائی کرتے ہوئے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کو نوٹیس بھی دیا بھاتر گھنٹے کے اندر جواب بھی مانگا ہے اور اس کے علاوہ جو کیمپ لگنا تھا اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی بات کو سن بھی سکے اور جو اچت کاروائی ہوگی وہ بھی کریں گے کشتی پڈریشن کے خلاف موچا کھولے پہلوان جمعیرات کو بھی دلی کے جنتر منتر پر ڈٹٹے رہے پہلوانوں نے مانورت رکھا اور صاف کر دیا کہ جب تک وف آئی صدر استیفہ نہیں دیتے تب تک دھڑنا چلتا رہے گا بات ان کے استیفہ کا نہیں ہو رہی ہے استیفہ تو ہم ان کا لے کے ہی رہیں گے اگر ہمیں اور زیادہ سویا گیا تو ہم ان کو جیل میں بھی ڈلوائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا استیفہ لیجئے اور ان پر کاروائی کی جائے بس یہی ہے کہ جہاں چھوئی چاہیے اور ہمارے یہ اول سر جیرمانگری سر کے پاس جائیں گے اور پھر اپنا کچھ اٹیس بتائیں گے ڈبلو ایف آئی کے چیئرمن اور بی جی پی لیڈا بریجو بھوشن شیرن سنگھ کے خلاف پہلوانوں نے کئی سنگین الزام لگائے ہیں پہلوان انشرو ملک نے الزام لگائے ہے کہ ایک ودیش دورے پر ڈبلو ایف آئی کے چیئرمن نے ہوتل میں خاتون کھلاریوں کے کمرے کے ٹھیک سامنے اپنا کمرہ لیا تھا جو کی قانون کے خلاف ہے ایسا لگتا ہے کہ وزارت کھیل فیلحال کشتی فیڈریشن کے جواب کا انتظار کر رہا ہے جواب آنے کے بعد ہی ڈبلو ایف آئی اور صد ربریجو بھوشن کا مستخبل تیہ ہوگا یورو رپورٹ زی میڈیا